خان صاحب کی جانب سے دیکھیں صبح صبح آپ کے دیکھیں کہ سیاسی حالات کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ گرمہ گرمی ہوتی ہے اور گرمہ گرمی کے اثرات ہمارے خبروں پر بھی آتے ہیں اور ہمارے چہروں پر بھی آتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سنجیدہ نویت کی چیزیں ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں فستائیت اپنے اروج پر ہے پولیس کارکنوں کو پکڑنے کے لیے بغیر وارنٹ گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اور جہاں کارکن گھروں میں موجود نہیں وہاں دس سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے وہ تمام کارکن اور ان کے بچے فوراں رہا کیے جائیں جنہیں اغوا کیا جا چکا ہے خان صاحب کی جانب سے دیکھیں صبح صبح آپ کے دیکھیں کہ سیاسی حالات کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ گرمہ گرمی ہوتی ہے اور گرمہ گرمی کے اثرات ہمارے خبروں پر بھی آتے ہیں اور ہمارے چہروں پر بھی آتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سنجیدہ نویت کی چیزیں ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں فستائیت اپنے اروج پر ہے پولیس کارکنوں کو پکڑنے کے لیے بغیر وارنٹ گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اور جہاں کارکن گھروں میں موجود نہیں وہاں دس سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے وہ تمام گھرکن اور ان کے بچے فوراں رہا کیے جائیں جنہیں اغوا کیا جا چکا ہے صحیح موسیقی